برائے تعزیلِ ظہورِ امامِ زمانِ اسلام ملکر باوازِ بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلين علا سرات مستقی من تنزيل العزیز الرحیم لتنزیر قوما ما عاعا انزیر آباؤهم طنعفلون لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَا أَكْثَرِ اِمْ كُمْ لَا يُظْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ مَوَلَا لَنْ فَئِيَيْلَ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُطْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ مِنْ حَلُMmآ مِنْ شَوَأٌ عَلَيْهِمْ مَا اَنْدَلْتَهُمْ أَمْلَمْ كُمْ لِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ موسیقی موسیقی وَبَجِّرُهُ بِمَغْصِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَتْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَآسَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صدق الله مولانا العليم العظيم صدق رسول النبي الكريم وَعَلَى آلِي الطَّيِّبِينَ الطَّهِرِينَ الْمَعْصُمِينَ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَى قِيَوْمِ يَوْمِ الدِّينَ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينَ مجلسِ عزا کا بقاعد آغاز قلاوتِ کلامِ پاک سے ہو چکا ہے قلاوتِ کلامِ پاک کے بعد حدیثِ قِسَاب یعنی چاتر والی حدیث تلاوتِ کلامِ پاک قرآن کی تلاوت عظیم عمل ہے اتنا عظیم عمل ہے کہ معصومِ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہو کہ تم اپنے رب سے باتیں کرو اگر تمہارا دل کرے کہ تم اپنے رب سے گفتگو کرو اپنے رب سے کلام کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم نماز پڑھو اگر تمہارا دل کرے کہ تم اپنے رب سے کلام کرو جس نے تمہیں رزق دیا جس نے تمہیں عزت دی جس نے تمہیں دولت دی جس نے تمہیں شہرت دی جس نے تمہیں صحت دی ہزاروں نعمتیں جس رب نے تمہیں عطا کی ہیں تم چاہتے ہو کہ تم اس سے کلام کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم نماز پڑھو اور اگر کبھی تمہارا دل کرے تمہارا رب بھی بولے اور تم سے کلام کرے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہارا رب تم سے گفتگو کر رہا ہو قرآن کی تلاوت عظیم عمر ہے بے شک قرآن کی تلاوت ہی راہِ ہدایت ہے اور قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں جس کی آج اشد ضرورت ہے قرآن کریم خود بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے زبانِ مصطفیٰ سے نکلا ہوا کلام کیا کہہ رہا ہے اور اسی میں ہمارے ہدایت ہے اب آپ کے سامنے حدیث و قصہ کی تلاوت کی جائے گی جس کی عظمت کے لیے بس ایک ہی جملہ کافی ہے کہ یہ وہ کلام ہے یہ وہ حدیث و قصہ ہے یہ وہ حدیث ہے جس میں عرشِ اولا پر بیٹھ کر اللہ نے کسیدہ پڑا ہے فرش پر بیٹھ کر رسولِ خدا نے کسیدہ پڑا ہے جب ان ہستیوں کو اکٹھے دیکھا تو اللہ نے کہا اِنِّ مَا خَلَقْتُ سَمَعَ مَبْنِيَتَمْ وَلَا عَرْضَ مَدْحِيَتَمْ میں زمین و آسمان چاند ستارے کچھ بھی نہ بناتا اگر ان پانچ ہستیوں کو نہ بناتا اور رسولِ کائنات نے پرش پر بیٹھ کر کسیدہ پڑھا اللہمَ اِنَّهَا اُولَا يَحْلُ بَيْتِ وَخَاسَتِ وَحَامَتِ اے پروردگارہ یہ ہے میرے خاص یہ ہے میرے حامی و ناصر ان کا خون میرا خون ہے ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور وہ زبان جو وحی کے بغیر نہیں بولتی وہ فرما رہی ہے جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کرتا ہے جو ان پانچ ہستیوں کا کسی لمحے دشمن ہو جائے پھر وہ ان کا دشمن نہیں اللہ وہ تیرا دشمن ہے اس لیے حدیثِ کسابی ترجمہ کے ساتھ مفہوم کے ساتھ معنی کے ساتھ اور اس کی حقیقت کے ایک ایک لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو معرفت کا سمندر ہے آوازِ مجلس میں تلاوت کے بعد حدیثِ کسا کی تلاوت کرنے کا شرط حاصل کروں گا تاکہ اس کی برکت سے ہم مستقید ہو سکیں اور اس کی برکت کے لیے بھی ایک ہی جملہ کافی جو حدیثِ کسا میں سند ہے فرمایا جہاں کہیں حدیثِ کسا ہو پھر تم اکیلے نہ سمجھو جس محفل میں حدیثِ کسا پڑھی جاتی ہے اس محفل کو آسمان سے فرشتِ نازل ہوکے اپنے گھیرے میں لے لیں اور اپنے گھیرے میں لینے کے بعد کہتے ہیں کہ تم دعا مانگو ہم آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار ہیں ان میں جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو بخشتے ہیں جو مغموم ہیں اس کے غم دور کرتے ہیں جو پریشان ہے ان کی پریشانیہ دور کرتے ہیں جو گستاف ہیں جو گناہگار ہیں جو تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں اپنے گناہوں میں ڈوپے ہوں پروردگارہ ان کے گناہوں کو بخشتے پنچتن کے سدگے ہیں جب تک یہ محفل رہے گی وہ فرشتے ان لوگوں کے لئے استقبار کرتے رہیں گے اپنے اپنے دعاوں کو اپنے دل میں رہ کر حدیثِ کسا کی بغور دلاوت سنیں تاکہ اس سے اور اس کی برکت سے ہم مستقید ہو جاتے ہیں باوازِ بلند سلاوات اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعالم حمد اللہم صل على محمد وعالم حمد اللہم صل على محمد وعالم حمد وعجل فرجا وقائم آل محمد عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ اللہم صل على محمد وعالم حمد 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 ولدی الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیکہ یا امہ فقلتو علیکہ السلام یا ولدی و یا قرد عینی و سمرت عقوادی فقال لی یا امہ و انی شمعندک رائحتان طیبتانک انہا رائحت جتی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم فقلتو علم نجدکا و آقاق تحت القصائف ادنال حسین نحوالکسام صلو اللہ وقال السلام علیکہ یا جدہ والسلام علیکہ یا من اختر اللہ ادخل معکمہ تحت القصائف فقال علیکہ السلام و یا امیر المؤمنین فقال یا فاؤتمت الزہرات انی شمعندک رائحتان طیبتانک انہا رائحت و خیب ابن عمی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم فقلتو علم نجدکا تحت القصائف اقبل علی نحوالکسام صلو اللہ وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا تحزن علیہ اقبل معکم تحت القصائف اللہ علیکہ السلام یا اخی و یا وسیجی و خلیفہ صاحبہ لبائکت ازنتو لکہ فدخل علی تحت القصائف صلو اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اقبل معکم تحت القصائف یا رسول اللہ یا تحزن علیہ اقبل معکم تحت القصائف اللہ علیہ وسلم یا بنتی یا بس حدیقت ازنتو لکہ فدخلتو تحت القصائف فلم اقتمل جمیعا تحت القصائف خضابی رسول اللہ بیترفی القصائف سلام اکرام 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 پائیکک سلواتکا وبرکاتکا ورحمتا وقرانکا ورزوانکا علیا وعليهم وازہب عنہم الرجس وطاہرهم تطہیرہ اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکتان سماواتی انی ما خلقت سماو مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا کمانا مرینا ولا شمسا مدیتا ولا فلقا یدور ولا بحرین یجری ولا قلق یسیل بی محبتها ولا الخمسة اللذین ام تحت القصہ فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت القصہ فقال عز وجل لہم احلویت النبوت ومعدن الرسالہ ام فاطمت ومعبوها وقعلوها وبنوها پنجتن قیامت بلندر جبرائیل یا رب یا تحزم لیا نحبتا الیل ارض اللہ یا کونما امسا دسان فقال اللہ نعم قد ازیمت اللہ تبہبتل من جبرائیل وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ علیم والآلہ یقرب السلام ویخستوکا بیتحییت والیکرام ویقول لکا وعزتی وجلالی انی مغلق سماغ مبنیتا ولا ارزا مدعیتا ولا فمن منیرا ولا شمسا مدعیتا ولا فلقا یدور ولا بحرین یجری ولا فرکا یسری اللہ علیہ جلیکم ومحبتکم وقد ازنالیات کل معکم فالت ازنالی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکہ السلام یا آمین وحی اللہ انہوں نعم قد ازن کو لگا فدخل جبرائیل معنا تحت القساو فقال علیہ بین اللہ کا دوحہ علیکم یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یریجو اللہ لیضعبا عنکم الرجسہ للبیت ویتہرکم تدہیرہ ایسیٰ تہلےہ ایسیٰ تہلےہ فقال علیہ اللہ رسول اللہ افر نمال جلوس نحاظ تحت القسا من الفضل اندللہ فقال النبی واللذی بعثنی بالحق نبی واستقونی بالرسالت نجینا مالک رقبرنا وفی معفل ممہ وفی اہل الأرض وفی اجمع من شیعتنا ومحفینا اللہ ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ بستق فردلم اللہ یا تفرقو فقال عائلین علیہ السلام ازم واللہ خودنا وفاز شیعتنا والرب بالقابد فقال النبی ثانیا یا عائلی والذی بعثن بالحق نبی واسطفان بالرسالت نجی انمازو کر خبرنا حاضر فی محفل من محفل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحفینا وفی این مغمومن اللہ وفرج اللہ اللہ ولا مغمومن اللہ وکشف اللہ وغمہ ولا طالب حاجت اللہ وقد اللہ حاجت ہا وقال عائلین علیہ السلام ازم واللہ خودنا وصعرنا آج اس مجلس اعضاء کے آغاز میں کربلا کے سب سے چھوٹے پھول کی خوشبوں کو مہدوانا چاہتا ہوں کربلا کے اندر ایک ایسا شہزادہ بھی گزرا ہے جس ایک مسکراہت سے لشکرے یزید میں کھلبلی بچ گئی ایک جملہ آپ نے سن لیا ایک اور سماعت فرمالیں میدان مباحلہ میں منظر یہ تھا آگے آگے رسول کائنات دائیں ہاتھ انگلی کے ساتھ شہزادہ امن امام حسن گود میں امام حسین پیچھے عصمتوں کی شہزادی آخر پہ حیدر کرار تو آتے ہی دیکھ کے دشمن نے کہا ہم ہار گئے تو جیت گیا جو گود میں لے کے آ رہا ہے جو گود میں لے کے آ رہا ہے تو اس گود والے کو دیکھ کے وہ ہار گئے تھے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بچپن میں جو رسول کی گود میں خاموش رہ کر توہید بچائے اسے حسین کہتے ہیں جو خاموش رہ کر توہید بچائے اسے حسین کہتے ہیں کربلا میں خاموش رہ کر جو حسین بچائے اسے علیہ سگر کہتے ہیں دونات بلند کر کے شاہ جی ایک ہوتی ہے آیت ایک ہوتی ہے آدت ایک ہوتی ہے آیت ایک ہوتی ہے آدت تھنڈی تھنڈی ہوا چلے تو عادت ہے اگر یہی توفان بن جائے تو آیت ہے جو نماز آیات پڑھتے ہو کم از کم وہ تو بولو اے توفان نری آجا وے زلزلہ آجائے کالی اندری چلے تو اس میں نماز آیات واجب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جو تھنڈی تھنڈی ہوا چلے تو آدت اگر یہی توفان بن جائے تو آیت پھر تھوڑا آسان کر دوں سورج مشرق سے نکلے تو عادت سورج مشرق سے نکلے تو عادت اور اگر کسی کی انگلی کے اشارے سے مغرب سے نکل آئے تو آیت سورج مشرق سے نکلے تو عادت اگر کسی کی انگلی کے اشارے سے مغرب سے نکل آئے تو آیت اب پھر بھی اگر کوئی ذاکر چپ کر کے بیٹھا رہے تو اس کی اپنی مرضی ہے ہے مکان میں داخل ہوا جاتا ہے دروازے سے بندہ کسی مکان میں داخل ہو تو دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے تو پھر کہنے دونا مجھے اگر کسی مکان میں داخل ہو کوئی دروازے سے تو عادت اور اگر کسی کے لیے دیوار میں در بن جائے تو آئیت اب میں جملہ کہوں شہزادے کا کرملا کے اس سب سے چھوٹے پھول کا جس کی خوشبو آج تک مہک رہی ہے اگر تھنڈی تھنڈی ہوا چلے تو عادت توفان بن جائے تو آئیت سورج مشرق سے نکلے تو آئیت کسی کی انگلی کے اشارے سے مغرب سے نکل آئے تو آئیت اگر کوئی مکان میں داخل ہو دروازے سے تو آئیت کسی کے لیے دیوار میں در بن جائے تو آئیت تو پھر سن لو بچہ بچے کو مات دے تو عادت جوان جوان کو ہرائے تو عادت بوڑا بوڑے کو ہرائے تو عادت اور اگر کوئی چھ ماں کا نو لاکھ کے لشکر کے گوڑے ٹیک دے تو عادت نہیں یہ آئیت ہے ہے اجازت دو جملے اور کوئی دو چار مینٹ سے وارث سے گہوارہ مسیحان جہاں اس جملے کا ترجمہ جو سمجھ آ گیا تو میری محنت قبول ہو جائے گی وارث کہتے ہیں وارث کو گہوارہ کہتے ہیں جھولے کو مسیحان جہاں کہتے ہیں جنہوں نے گہوارے میں رہ کر دنیا کی مشکلوں کو حل کیا ہو جتنے جھولے والے اس کائنات میں گزرے ہیں انہوں نے جھولے میں رہ کر بچکن میں رہ کر معصومیت کی حالت میں مشکل پشائی کی ہے ان سب کا وارث ہے یہ شہدار دو وارث قرآن سے ہیں جو آپ کے سمجھ میں آئیں گے دو وارث آپ کو پہلے ہی پتہ ہے اشارہ میں نے کرنا ہے اور پھر اجازت لینی ہے پہلا وارث قرآن سے کہ جب عزیز مصر نے کہا عزیز مصر نے کہا کہ اے یوسف میں تجھے ایسا نہ سمجھتا تھا اے عزیز مصر تُو نے یہ کیا کیا اب معصوم تھا نبی تھا تفصیل کا وقت نہیں معصوم تھا نبی تھا ادھر ادھر دیکھا کوئی مجھ جیسا گواہ ہے ایک ایسا بچہ وہاں موجود تھا جو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا جناب یوسف نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اے عزیز مصر اگر یہ بچہ گواہی دے تو پھر تُو قبول کر لے گا تو عزیز مصر نے کہا یہ بچہ کیسے بولے گا جناب یوسف نے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا نا اس نے یوسف کی طرف دیکھ کے کہا اے یوسف تُو سچا ہے انتا صدیکن تُو سچا ہے اور عزیز مصر کی طرف دیکھ کے کہا تُو اگر دلیل چاہتا ہے گواہی چاہتا ہے تو دیکھ لے اگر یوسف کا کمیز پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے زلیخہ جھوٹی دوسرا ماسوم دوسرا ماسوم جس نے گہوارے میں مسیحائی کی ہے جب چند یہودی عالموں نے کٹھے ہو کے اس بی بی سے کہا تُو تو بطول تھی تُو تو تاہرہ تھی تُو تو متہرہ تھی تیرے لئے تو آسمان سے کھانے آتے تھے تُو تو مسجد میں رہتی تھی پھر یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے تو جناب مریم خاموش ہو گئی بچے کی طرح بشارہ کیا یہودی عالموں نے کہا یہ بچہ کیسے بولے گا تو بچے نے بول کے کہا انا نبین میں نبی ہوں انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں وَعْتَانِيَ الْكِتَابَا اور بندے کے پتر بونو تمہارا نبی ہوں اور کتاب لے کے دو ماسوم تیسرا معصوم وہ ہے کہ جو میعار الولد ہے میعار الولد ہے کب سے جب ابو جہل دیکھ جاتا اپنے ازدہے کو اور بچوں پر چھوڑتا اور بعد میں کہتا کہ یہ بچہ واقعی اپنے باپ کا توجہ ہے کہ نہیں ہے اور جب ایک دفعہ وہ لے کی آیا ایک بچے کے قریب اس ازدہے کو تو کسی نے دونوں ہاتھ ڈال کے اس ازدہے کے موں میں دو براپر حصوں میں تقسیم کیا تو اس کی ماں نے بول کے کہا انتہائیدر انتہائیدر تو تو حیدر ہے اور اس دشمن نے اس ابو جہل نے اس کو دیکھتے ہی کہا یہ تُو نے کیا کر دیا اب میں بچوں کی پہچان کیسے کروں گا یہ تو میار الولد تھا یہ تو بچوں کی پہچان کرواتا تھا تو پھر میں کیسے پہچان کروں گا تو جھولے والے نے بول کے کہا آج سے میار الولد بدل گیا ہے آج سے وہ حلال ذاتہ ہوگا جو مجھ علی سے محبت کرتا ہے تین محسون جو تھا گہوارے والا بتا کے اجازت چاہوں گا اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام بڑی تبلیغ کرتے تھے پتھروں کے نیچے دب جاتے اللہ کہتا جبریل جی رب جلی فرما جلدی سے جا میرے نبی کو پتھروں سے نکال اور وہ زخمی ہو گیا ہے اپنے نورانی پر اس کے زخموں پہ لگا نبی کے زخم ٹھیک ہو جائیں پھر تبلیغ کے لئے چل پڑے دوچہ ہے آپ جی پھر تبلیغ کے لئے چل پڑے حضرت جبریل نازل ہوتے پتھر اٹھاتے حضرت نو علیہ السلام کو زخموں سے پر مس کرتے ان کے زخم ٹھیک ہو جاتے کسی شاعر نے کلم اٹھایا اس نے لکھا اگر سنگ باری سے کوئی نبی ہو جائے زخمی اب یہ چوتھا جھولے والا بتانے لگا ہوں جو سمجھ گیا اس کا اپنا مقدر جس کے سر سے گزر گئی ہے اس کا اپنا نصیب اگر سنگ باری سے کوئی نبی ہو جائے زخمی پرہائے ملائک سے اسے شفا مل جاتی ہے اور اگر کسی فرشتے کے پر جل جائے حضور تو حسین کے جھولے سے اسے شفا ملتی ہے بڑے بڑے جھولے والے آئے بڑے بڑے جھولے والے آئے جھولے میں رہے تو ان کا جھولا لوگوں کو کچھ وقت تک یاد رہا اور اس کے بعد جیسے وقت گزرا جھولے والا بھول گیا وقت گزرا لوگ یوسف والے جھولے کو بھول گئے بھولا بسم اللہ وقت گزرا لوگ اپنے مریم والے جھولے کو بھول گئے وقت گزرا لوگ حیدر کرار والے جھولے کو بھول گئے اللہ جانے کون سا ایسا جھولے والا جھولے میں آیا ہے جب بھی نام لیتے ہیں ان سب جھولے والوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور نام جب آتا ہے جھولے کا تو نام ذہن میں علیہ صدر کا آ جاتا ہے پتہ نے کیسا کام کیا اس جھولے والے نے کہ جھولے میں تھا وقت کے امام نے کہا حال میں موبیس ہی موبیس ہونا تو ہے مغریب کی مدد کرنے والا پھر یہ وارے سے جھولا جھولے میں نہیں رہا آج تک جس کا جھولا نکل رہا ہے آج تک جس نے جھولے کو اپنا بنا لیا ہے تو جھولے میں نہیں رہا اس نے کہا کہ جب امام کی آواز آ جائے پھر آرام نہیں اپنے آپ کو جھولے سے گرہ دیا خدا کی قسم وقت کا امام تھا اپنے گھوڑے کی ذلجنہ کی لگام خیمے کی طرف موڑا اور فرمایا مجھے لگتا ہے اسگر تیری گواہی کا وقت آ گیا ہے خیمے میں داخل ہوئے بی بی اٹھا کے کھڑی ہے بی بی فرما کہ جب سے آپ نے کہا ہے نا ہے کوئی میں غریب کی بدد کرنے والے علی اس پر تڑپ جاتا ہے ازادارو ایک آنسو آگے ایک اور آجائے میرے امام نے شہزادے کو اٹھایا کربلا کے میدان کی طرف لے کے چلے ایک ظالم کہتا ہے وہ دیکھو حسین قرآن لے کے آ رہا ہے فرمایا بے شک قرآن ہے لیکن سامت نہیں نہ تک کہ قرآن لے کے آ رہا ہوں ظالموں تمہاری جنگ مجھ سے ہے اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں وہ کہتے ہیں اگر اسگر پانی خود مانگے تو دیں گے ورنہ ہم پانی دا دیں گے ازاداران مظلومے کربلا جیسے ہی میرے مولانا دیکھا نا شہزادے کو فرمایا اسگر تو تو جولے والوں کا وارث ہے اسگر تو تو اپنے باپ کی گواہی دینے کے لئے آیا ہے اسگر تجھے پتا ہے نا ابن مریم نے ماں کی گواہی دی تھی اسگر تجھے پتا ہے نا اس معصوم نے یوسف کی گواہی دی تھی اسگر اپنے باپ کی گواہی دے ازاداران مظلومے کربلا ایسے بلند کیا میرے مولانے اپنے ہاتھ پہ کہ شہزادے کے لب ہلے کہ کربلا کی درتی ہلی آواز آئی الاتش مسلمان و ہائے پیاس مسلمان و ہائے پیاس کے ذرے ذرے سے آواز آ رہی تھی الاتش الاتش ازاداران مظلومے کربلا ایک مرتبہ ظالم کا تھا اکتا کلام الحسین حسین کی کلام کو گتا کر حرمل ظالم نے وہ تیر اٹھایا جو جنگوں میں ہیوانوں کو مارا جاتا تھا امام زمانہ فرماتے ہیں میرے السلام اس شہید پر کہ جو ایک کان سے دوسرے کان تک زبا ہو اللہ 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 اللہ